موسیقی بھارت کا کشمیر پر غاسبانہ قبضہ وزیراعظم عمران خان نے جنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں خطاب میں کہا بھارت اقدام کی نتیجے میں پلواما جیسے واقعات اور پھر روایتی جنگ ہو سکتی ہے بھارت نے آزاد کشمیر میں دوبارہ کچھ کیا تو جواب دیں گے بہادر شاہ زفر کی وجہے ٹیپو سلطان کا راستہ اختیار کریں گے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے یہ وہ جنگ ہوگی جو کوئی نہیں جیت سکتا بھارت نے جو کل کیا وہ ایک دم نہیں ہوا یہ آر ایس ایس کا نظریہ ہے وزیراعظم عمران خان کا پارلیمنٹ پر پالیسی بیان کہا آر ایس ایس کا نظریہ مسلمانوں کو بھارت سے نکال باہر کرنا ہے بھارت کے فیصلے کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے بعض کشمیری لیڈروں کو قیام پاکستان پر اعتراض تھا آج وہی کہہ رہے ہیں کہ قائد عاظم کی تھیری ٹھیک ہر فارم پر مسئلہ کشمیر اٹھائیں گے ہم نے کیا نہیں کیا کیا میں ہندوستان پر حملہ کر دوں وزیراعظم عمران خان کا پوزیشن لیڈر کی تقریر کا جواب کسی نے نہیں کہا کہ حملہ کر دیں یہ کہا کہ قوم کو متحد کریں کشمیریوں کو امید کا پیغام دیں خان صاحب بات سمجھ نہیں رہے شہباز شریف کے جواب الجواب پر عمران خان اٹھ کر چلے گا وزیراعظم نے کسی حکمت عملی اور پلان کے بغیر تقریر کی بلاول بٹو کا پارلیمنٹ کے جلاس سے خطاب کہا عمران خان کی خاموشی مایوس کن ہے بھارت نے بین الاقوامی قوانین جمہوریت اور حق خود ارادیت پر حملہ کیا مودی آگ سے کھیل رہا ہے بھارت دی اقتامات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے بھارت میں اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا عمران خان کے فارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اظہار خیال شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا جناب وزیراعظم آپ نے تو یہاں اپوزیشن کو دیوار میں چنوا دیا اپوزیشن لیڈر کے جملے پر ایوان میں کہہ کہے عمران خان بھی مسکرہ دیئے وزیراعظم فرما رہے تھے کہ جناب ہندوستان میں انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا ہے انہوں نے اپوزیشن سے دیوار سے لگا دیا تو آپ نے تو دیوار میں چن دیا ہے آپ تو کرتے یہ کام آپ نے کنے جناب ہے سپیکر موسیقی موسیقی شہباز شریف نے ارکان کو خاموشی سے تقریر سننے کی تلقیم کی موسیقی موسیقی مخبوضہ کشمیر پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس ناکس پلاننگ کا شکار حکومتی قرارداد میں متناسے آرٹیکل 370 کا ذکر نہ ہونے پار اپوزیشن کا احتجاج حکومت کو نکالت شامل کر کے نئی قرارداد لانا پڑی وزیراعظم کی ادم موجودگی پر بھی اپوزیشن نے احتراز اٹھایا 20 منٹ کے لیے ملتویں اجلاس کئی گھنٹے بعد دوبارہ شروع ہوا موسیقی پور کمانڈرز کانفرنس کا کشمیریوں کی حمایت میں انتہائی اہام اور بڑا اعلان پاک فوج کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ہم ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا دو ٹوک اعلان عسکری قیادت نے کشمیر میں بھارت کے غیر قانون اقدام پر حکومتی پولیسی کی مکمل حمایت بھی کر دی اعلام یہ میں کہا گیا کہ کشمیر پر بھارتی قبضے کو پاکستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا مقبوصہ کشمیر کی صورتحال قومی سلامتی قمیٹی کا اجلاس کل پھر طلب وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سیول اور عسکری قیادت شریک ہوگی حکومتی اقدامات پر بریفنگ اور عالمی برادری سے رابطوں کے متعلق بات ہوگی سلامتی قمیٹی اجلاس کے باعث قابینہ اجلاس ملتوی شاہ محمود کو بھی سعودی عرب سے واپس بلا لیا گیا اسلامی تعاون تنظیم کے جمہو کشمی رابطہ گروپ کا جدہ میں ہنگام اجلاس شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اوائی سی نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا وزیر خارجہ نے نائنٹی ٹونیوز سے گفتگو میں مزید کہا کہ آپوزیشن کے کئی ساتھی معاملات کی نزاکت کو نہیں سمجھتے قرارداد میں پینتیس اے اور تین سو ستر کو شامل نہ کرنا غلط ہی نہیں ہے اور پوزیشن گریز دکھاتی اور پوائنٹ سکورنگ نہ کرتی تو اچھا پیغام جاتا کشمیر کے متعلق بھارت کا آرٹیکل 370 ختم کرنے کا اقدام چین نے اپنی علاقائی خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا چینی ترجمان کا کہنا ہے بھارت سرحدی معاملات کو مزید پیچیدہ کرنے والے اقدامات نہ کرے بھارت اقدام ناقابل قبول ہے یہ بے نتیجہ ثابت ہوگا پاکستان اور بھارت باہمی تنازات پور امن انداز میں حل کریں مسئلہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں امریکہ نے کلیر کر دیا بھارت پر نیسانی حقوق کا احترام کرنے پر زور ترجمان محکم خارجہ کا کہنا ہے کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بدلنے کے اقدام کا جائزہ لے رہے ہیں ادھر اقوام اتہدہ کا کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر اظہار تشویش ترجمان سیکیٹری جینرل کا کہنا ہے کہ کشمیر اقوام اتہدہ کو تسلیم کرنا متنازع علاقہ ہے امنسٹری انٹرنیشنل کا بھی صورتحال کا نوٹس مکموزہ کشمیر میں بھارتی عزائم کے خلاف امریکی اخبار بھی بول پڑا نیو یارک ٹائم سیپ نے ایڈیٹوریل میں لکھا کہ بھارت دنیا کے خطرناک ترین خطے میں قسمت آزوائی کر رہا ہے بھارت کے کشمیر کے متعلق فیصلے سے خون خرابہ یقینی ہے پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوگا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل تین سو ستر ختم کرنے سے کشمیر بھارت کا حصہ بن جائے گا وہ جان لے گے اسی آرٹیکل کی وجہ سے کشمیر کا بھارت کے ساتھ الہاق قائم تھا بھارتی پروفیسر اشوک سوائن کا ٹویٹ کہا اس آرٹیکل کے بغیر بھارت کا کشمیر سے الہاق قائم نہیں رہے گا بھارت نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے نزریعظم کشمیر کا مسئلہ ہر فارم پر لے کر جائیں گے پھر دعوصہ شکوان کا کہنا ہے کہ یاسین ملک اور ان کے ساتھیوں کی جد و جہد رائے گا نہیں جائے گی نشان ملک بولی کشمیریوں کا ساتھ دینے پر عمران خان کے شکر گزار ہے وزیراعظم کی جانب سے امریکہ میں کشمیر کی بات کرنے پر سارے کشمیر میں خوشی کی لہر داڑ گئی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارت اقدام کے خلاف آزاد کشمیر میں یوم سیاہ مزفر آباد میرپور اور کھوٹلی میں رہ لیا شٹر ڈاؤنر پہ یا جام ملک بھر میں بھی کشمیری بھائیوں سے زارے جگ جہتی اکارہ صادق آباد ساہی وال دیائے خان جنوبی وزیرستان سوات من سیرہ میں رہ لیا دیرا بکتی خیبر کر کندکوٹ اور دیگر شہروں میں مظاہرے دنیا سے کشمیریوں پر بھارتی ظلم کا نوٹس دینے کا مطالبہ شری لنکن سیکیورٹی وفت پاکستان پہنچ گیا وفت کراچی ائرپورٹ سے ہوٹل تک کے راستے کا جوائسہ لے گا کل نیشنل سٹیڈیم کا دورہ کرایا جوائے گا آئی جی آفیس میں بریفنگ بھی ہوگی موسیقی